حضرات آقا قریب علیہ تیت و دسلیم دا غصطاف اور دشمن جس تنا آس بین میں لئی مردے ٹیم آپ نے پترہ کو قریب سکیش جنہ دو بیٹی ہن آدھے سنو میری گال میرے مرند و بات سو غلام ازاد کرائے جو جڑے مصطاف مصطفی واصل جہنب ہوئے اس تا ایک بیٹا حضرت عمر جڑے کلمہ تیبہ پڑھ چکی ہے اور اس تا دوسرا بیٹا عشام عشام نے پجاب غلام ازاد کی تا اپنے بھائی عمر کو آخر لگا کہ میرا بھائی تینا بھی فرش بڑھ دے اپنے افیدی وسیعہ تیجوئی شاکر پجاب غلام تو بھی ازاد کر حضرت عمر نے جواب میتے ہوں اور میں دینِ مصطفیٰ دا بدل بڑھ چکا میں اس وقت تا بلاب ازاد کوئی نہ کرے سا جب تک ذاتِ مصطفیٰ کو مسئلہ کوئی نہ پوچھ گئن سا اے دربارِ مصطفیٰ دے درمدنی پیارے اگر کس شادہ ہی دنیا دھر ونجھے اشعہ و دباستِ صدق و خیرات کرو تشبیح و تعلیل کرو کوئی مانے یا غلام ازاد کرو کیا مرد والے باتوں سباب پہنشی یا کوئی نہ آقا قریب لہ تید وہ دشریف نے ارشاد فرمائے گی اگر کئی دولے دنیا تو ٹر ونجھے تشبیح و دباستِ صدق و خیرات کرو غلام ازاد کرو شباب ضرور پوئنٹ ہے لیکن امر چونکہ تلافہ غصاخی میں محمدِ مصطفیٰ دا لہذا غلام ازاد کرنے کی برباد کوئی نہ پیا کریں تیری حق کو قدر نہ ہوا لیتے شباب کوئی نہ پہنشی آقا قریب نے موحل لیے انسانِ شباب اس کو پہنشی جدیدی تھی محمدِ مصطفیٰ موجود ہو جائے اور اس آس پر ونجھے جدید شباب درازے کی تھی اس سے مصطفیٰ کی بھی اگر جماعت والے پہنشن کے آگے کے خوشی مجھو یہ نبی آفت نہ ہو چکے آخری بیجرہ بھی شال کر چکے لہذا نبی آفت نہ پاڑ چکے آفت نہ ہو چکے شیاب اقرام لیہ مرد وادی نصی پیش کی تھی یا رسول اللہ آفت نہ دیں گے کوئی آفت نہ ہی کون مرمدی کلیدہ کی پہنشی پر مہد میں مولانو بایس لاحقی داروے جلی گلاوکہ ہوئے جنر جدان کوئی ہوئے جنر دیپلس کوئی ہوئے لیکن میں مصطفیٰ سریعی بھی تر موسیقی موسیقی ہم آگئے اب مجھے اللہ رو دا کیوں ہے تو ساری دنیا کو روا وڑا دے اس نبی نے اعلان نبوبہ کی تے سارے کلمہ میں نے پڑھ دے میں نے ان کیا کرا خود غلام ہے کہ رکھو میں میں نا اس نبی کو نبی نبوبہ دی دلیل منگ شا نبی دلیل دیکھو یا شخصی میں واپس آسا رن کے تاڑیاں مرے سو ابو جیلہ دیا کل کو آت مار دلیل منگر کیا مردی میری دیکھو کلمہ نے یبابہ بڑھ دیا اسے کے سبرت کرنے پنیڑ دے ابو جیلہ اکھباد گئے نبی صحیح دی بار گئے نبی صحیح فرمائے چھڑا نبی نہیں اللہ نے ختم نبوبہ دتا جیتا پر باچے نبوبہ دلیل منگر نے سو نبی صحیح فرمائے آنکھیں دل چاہتے دروں ٹکڑے کر آہا آنکھیں دلتہ رسی واپس پھلٹے آنکھیں دلتہ رسی چھڑ کیاں دے آنکھیں دلتہ رسی چھوکل میں سما دی آواز ہوئے آجے نا سینا یہ دلیلہ پہلے سن چکا اے چیے بی جو میں کھجور کے گٹکا کی دیو دا اگر یہ رہاو چاہاں تمہیں باک بڑا کھڑا ہوئے میں مانوی صحیح نبی صحیح نبی صحیح مسکرہ فرمائے آہ میرے نا نبی سے گٹکا رہے دے گئے پانی پیدے رہے گئے فرمائے کل والا نے حضور کا شان نبو بات خلاف جو لیے خبر کیڑا خیال ہے واپس پھل ہے آجے مکہ گٹکا رہے نبی کھجورہ پڑی ہوئے کھڑی آوے گٹکا کرتی ہے تو جہل کو بڑھ کیا دے جنی میں دلیل منگی ہے نبی نبو باتی دلیل کوئی نہ دے سی تو جہلہ دے سنا دلیل کیا گیا آجے میں گٹکا رہے ہیں نبو باتی دلیل کیا سنا میں گوئے ایسا جبی کے پینا دے اور ساکر نبی کا دلیل کلبا ہوسی نبو جالہ کے نبی آکے کلبا ہوسی دلت پا ہوسی میں جاندہ اللہ تقدیر کبیر کا چھڑے سی نبی کو پیرے چھوٹا گوئے نہ وڑھ دے سی ابراہم کانتہئیے آئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات حضرات آئے اگلی نبو نبی سہی دی بارگاچ نبی سہی فرمایا بات دیکھنے جی دیکھنے زور فرمایا آ ملنا آئے بات تو یہاں رہی پینڈ چل لگی گھڑی ہے ہون تیلی سچیں دے پتنی پینڈ کے جیو سی گٹکت میں کٹ گیا نبی تا جانی جانے دلہ دے رازہ کو جانا نبی سہی فرمایا پینڈ خاص ہے جی سے ہی خاص ہے حضور نے کجور کو پمجتے ہی میں پینڈ تلے حضور نے دیتے ہیک دانا کھا دے کھا کے پی آ دے شہی مٹھی بھی ہے لزہ دالی بھی ہے چاشنی بڑی ہے اٹھا کوئی نہیں ہے نبی سہی فرمایا راب راب اٹھا یادہ اور گیٹہ کو میرا بسکت میں جاتے جی میں سما پڑے سی جانا نبی کچور کٹ کا کو جار سکتے اوہ مدید سمائے کے اپنے غلامہ دے دنوں دے سلام کو شماعت پر بات حضرات مکرہ اگر چلو ایچو ابو جیل بیٹھر ہوندہ عورت گزرین بال لکھا جہا چاہتی بھدی ہے ابو جیل کو بھی آدھے کیوں بیٹھر ہوندہ آدھے ہکو غلام آئی اوہ دلیل منگڑ گئے تے کلمہ پڑ گئے میں کیا کرا عورت آکے گال سن اے بال اچھی یا ساتھ لی مارا میری پوری برادری کو کوئی نہیں پتا دھیئے یا پوترے آئی کو گدی جل دیا ابو جیل اکل کو ہاتھ ماری کلمہ پڑی جا اگر نبی جواب صحیح نہ لیتا بس ٹیٹیاں کے تاریاں مرے سو ابو جیل آدھے گرار تھا تے جو چھئی کے اگو لکھ بڑا ابو جیل عورت کو اگو لکھے نبی شہیدی پار کاج گئے جنبان کے بیٹھرنا عورت پر آدھے نبی شہیدی تُسا سچے نبی بے تلیل لے ہو تھیئے یا پوترے نبی اسی مسکران کیا لیکن میں سا یہی امال جلس سے بائے گاؤں ابو جیل اکماری تکڑی تھی مجھے پار روپوں میں تو نبی آواز کو سجار گرنے بس امال جب کا سدھی مانا دیا ابو جیل سرگا نبی کو آگیوں نے ساڑے آگا قریب کو آگا جلے گی نبی سیام تُسا نے ساو ایمال کو آگا کو ایک دول تُسا آگا قریب نے اشاعت کروئے ایمہ تھی کون یہ در لے اگر سینے دیندر ہے اللہ صحیح دیندر کوئی ایمان بھی دولت عطا کرے کہ جہاں کوئی ایمان مل مجھے بھی ساتھ تو بات قبرہ اجڑ کوئی نہیں میندیا قبرہ روشن رہنی ہے اور حضورت ملان ایک پہ کے ذکرِ خدا کرنے سے دعوی صالح سباب ذکرِ مصطفیٰ کرنے سے دعوی صالح سباب اور آخری کے چھیکڑی گا کہ سوڑی جو حضرت نبی صحیح میں گین پہاڑی علاقے دویج ایک منافق بجدہ ہے اگر تسا نبی ہی بے ایدہ ساؤ چا میری اٹھڑی بدی کڑی یہ گھار داچی بدی کڑی یہ گھار یہ عمال آلی ایدہ ساؤ اندھے ٹیٹتے ویچ نعرے کے مادی نبی دا غلام ذرا پرے کھڑائی تے ایدہ چھوٹے سوال نبی کو لوں نہ پوچ میرے کو لوں پوچھ میں نے کچھ جواب دے جہاں قریب ہے حضورت غلامہ کہ او تیری داچی بھی آسی تیری سی بھی توڑا یعنی ناروزی گھر گھر واپس آئے نبی صحیح غلام کو لگتے سچا کیا ہی یہ کوئی لب کی دوائے نبی غلامہ کے سون جنردی میں حضورت دی نالان کھڑا کے سیرے کھڑا لے اللہ نے قلیمہ غیبت آگر چھوڑے یہ دنائی میں مصطفیٰ کترہ کمالے بچاتے مصطفیٰ دا کترہ کمالا حضورت دی نالان کھڑا لے حضورت دی نالان کھڑا لے کہا رسلو کھڑا کچھ دی حیاء کر بے حیاء نہ بڑ محمد دا بھیرانہ بڑ لکے سے پیوتے ماں کے دے واخر دایا نا ان الحمدلو